امبر دیکھو میں تمہارے ساتھ خوار ہونے کے لئے بلکل نہیں جاؤں گا سمجھی جو اپنے شوہر نامراد سے کہو وہ تمہیں لے کر جائے تمہاری شادی میں نے اس نامراد کے بچے سے اس لیے کی تھی کہ تمہاری یہ ڈیوٹی میں ہی نباتا رہوں بلکل ٹائم نہیں ہے میرے پاس نکلو اب یہاں سے میں نے اپنی بہن کو کورا سا جواب دیا تھا جو مجھ سے یوں تو صرف ایک سال بڑی تھی لیکن ہر وقت دادی اممہ بن کر میرے سر پر سوار رہتی تھی کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں کوئی بہنوئی کو یوں کہتا ہے مراد اس وقت اپنے آفس میں ہوتے ہیں میں نے کہا اس نامراد کا کام ہی یہی ہے شادی سے پہلے تو بڑی منتیں کرتا تھا ایک بار اپنی بہن سے شادی کروا دو تمہارا شکر گزار ہوں گا یہ بڑے بڑے دعوے کیے تھے کم بخت نے اب کیا ہوا ہاں میں نے تو سوچا تھا کہ تم سے میری جان چھوٹ جائے گی لیکن نہیں میری قسمت میں تو سکون ہے ہی نہیں میں بڑی بیزار سی شکل بنا کر کہہ رہا تھا کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں احسان نہیں کیا تم نے کوئی اور کونسا میں نے تم سے پہاڑ کھو دنے کو کہہ دیا ہے جو اتنے نخرے دکھا رہے ہو چلو جلدی سے پہلے مجھے چائے بنا کے دو سر میں درد ہو رہا ہے اور اس کے بعد مجھے لے کر جاؤ کچھ دیر تو میں نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا لیکن آگے سے میری گھوری کو نظر انداز کر کے مجھے آنکھیں دکھانے لگی کہنے لگی حمزہ کے بچے اٹھتے ہو یا جھوٹا اتاروں اس سے پہلے کہ وہ اپنے پاؤں کی ہیل اتار تھی میں نے کہا اچھا اچھا مرو مت اٹھ رہا ہوں کہنے لگی شرم تو ذرا بھی تمہاری آنکھوں میں نہیں مت بھولو تم سے پورے ایک سال بڑی ہوں میں میں نے کہا ہاں تمہیں پیدا کر دیا تھا تاکہ میری زندگی جہنم بنا سکو یہ کہہ کر میں اپنے چھوٹے سے کچھن میں آ گیا جس کی حالت ابتر ہوئی پڑی تھی وہ بھی میرے پیچھے ہی آ گئی کچھن کا ہلیا دیکھ کر کہنے لگی تف ہے حمزہ کتنے گندے ہو تم ابھی کل میں نے تمہارے پورے گھر کی صفائی کی تھی کچھن بھی صاف کیا تھا ہشر دیکھ رہے ہو میں نے کہا ہاں تو ظاہر سی بات ہے چھڑا چھانٹ ہوں کلی ہوئی کیتلی شلف سے اٹھائی اسے ذرا سا پانی سے کھنگالا اور ایک کپ پانی بھر کر چولے پر چڑھا دی یہ دیکھ کر امبر کا حیرت سے مو کھلے کا کھلا رہ گیا کہنے لگی ہے چھی حمزہ کتنے گندے ہو تم تم نے تو پتیلی کو دھونے کی بھی زہمت نہیں کی میں نے کہا ہاں تو کیا ہوا پانی پھیرا ہے نا بس دھل گیا سب کچھ پینی ہے تو پیو ورنہ دفع ہو یہاں سے میری یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس نے میرا بازو پکڑ کر مڑوڑا تھا میں تو حیران رہ گیا بہن تھی یا کھزائی تھی میں نے کہا تم آ گئی نا اپنی انہی حرکتوں پر اسی سے جان چھڑانے کے لیے میں نے تمہاری شادی اس نامراد سے کی تھی لیکن کمبخت ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکا اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ کچن سے باہر لے آئی کہنے لگی آؤ میرے ساتھ مجھے ایک انجیو کے کام کے لیے ایک محلے کا سروے کرنا ہے چلو میرے ساتھ میں نے کہا بس کر دو تم نے سگے بھائی کے ساتھ تو کوئی کبھی کوئی بھلا کیا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ کیا کروگی لیکن وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے گئی انیس سو اسی کی دہائی کی میرے باپ کی گاڑی تھی میرے پاس جسے وہ کھٹارا کہتی تھی لیکن میری اس میں جان بستی تھی بہرحال اسی گاڑی میں بیٹھ کر میں اسے اس پسماندہ سے علاقے میں لے گیا جہاں اس نے جانا تھا شاید کسی شادی کی تقریب تھی میں اور امبر بس دو بہن بھائی تھے والدین ہمارے چند سال پہلے ایک حادثاتی موت کا شکار ہو گئے تھے وہ لمحات ہم بہن بھائیوں کے لیے بہت عذیتناک تھے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا لیکن امبر کا شمار ان بہنوں میں ہوتا ہے جو کہ چھوٹے بھائی کی صرف بہن نہیں ماں بھی ہوتی ہیں وہ ایسی ہی تھی بہت پیار کرتی تھی مجھ سے میری وجہ سے شادی تک کرنے کو تیار نہ تھی لیکن ہر وقت میری ماں بھی بنی رہتی تھی بات بات پر ڈانٹتی تھی مراد میرا بہت اچھا دوست تھا میں خود تو ایک جرنلس تھا لیکن مراد ایک آفس میں کام کرتا تھا پرانا محلے دار بھی تھا اس لیے میری اس سے کافی گہری دوستی تھی میری تو خوشی کی انتہا اس وقت نہیں رہی جب اس نے مجھ سے امبر کے لیے رشتے کی بات کی قابل اعتبار تھا اس لیے میں نے امبر سے پوچھے بنا ہی ہاں کرتی تھی ان دنوں وہ مجھ سے بہت لڑی کہنے لگی دوست تمہارا ہے اعتبار تمہیں اس پر ہے تو مجھے کیوں پھسا رہے ہو مجھ سے پوچھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا میں نے کہا تو کیا ہوا میں تمہارا بھائی ہوں تمہارا اکھلوتا ولی ہوں مجھے پورا حق ہے تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہنے لگی تم عمر میں چھوٹے ہو مجھ سے اور تمہاری اکل بھی مجھ سے چھوٹی ہے سمجھ آئی نا پتہ نہیں کس کیا حوالے مجھے کر دوگے میں خود لڑکے سے ملوں گی یہ سننا تھا کہ میں نے اسے عبرو اچھکا کر دیکھا میں نے کہا دیکھو میں بالکل روایتی قسم کا بھائی ہوں میں نکاح سے پہلے ایک ملاقات نہیں کروں گا سمجھی تصویر دیکھنی ہے تو میں ابھی اپنے موبائل سے دکھا دیتا ہوں اس بات پر اس نے مجھے غصے سے دیکھا تھا مراد بہت اچھا دوست تھا میرا اس نے بس ایک نظر مراد کی تصویر پر ڈالی تو اسے دیکھتی رہ گئی کیونکہ وہ خوش شکل تھا اور اتنا ہی شریف بھی تھا اس لئے نخرے دکھاتے ہوئے کہنے لگی ٹھیک ہے اب تم ہی میرے باپ کی جگہ ہو تو تمہاری بات تو ماننی پڑے گی میں نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی تھی میں نے کہا ہاں ہاں تصویر دیکھنے کے بعد جب اپنے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں تو میں باپ بن گیا ورنہ کچھ دیر پہلے تو میری اکل ہی کام نہیں کرتی تھی میری بات پر وہ کچھ اچھمبے کا شکار ہوئی میں ہسنے لگا کہنے لگی بڑے بے شرم بھائی ہو تم بہرحال مراد سے اس کی شادی ہو گئی وہ بہت خوش تھی اپنے گھر پر لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی تھی میرا گھر کبار خانہ بن گیا تھا وہ مہینوں بعد میرے گھر آتی کیونکہ اس نے مراد کی خالہ کی ایک انجیو میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اسے شروع سے ہی خدائی فوجدار بننے کا بڑا شاک تھا جہاں عورتوں کے دکھ درد سنتی وہیں آنسو ٹپکانے لگتی بڑے ہی نرم دل کی مالک تھی ایک تو میں شروع سے ہی لا پروا قسم کا شخص تھا اس پر میری نوکری ایسی تھی کہ مجھے کبھی کہیں جانا پڑتا کبھی کہیں کبھی تو رات کے ٹائم اپنی خبروں کے لیے بھاگنا پڑتا تھا پھر صحافت کا شعبہ کچھ ایسا ہے کہ خطرہ ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا ہے کیونکہ میرا شمار ان صحافیوں میں ہوتا تھا جو سچ کی خاطر آواز اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے امبر کی شادی کو تین سال گزر چکے تھے وہ ان تین سالوں میں میری بڑی منتیں کر چکی تھی کہ اگر اپنے گھر کو تیل لگا کر آگ نہیں لگانی تو گھر کو بسا لو میرا جی نہیں چاہتا کہ اس کی صفائی بھی کروں میرا تو دل چاہتا ہے کہ مٹی کا تیل ڈالوں اور آگ لگا دوں اتنے گندے ہو تم حمزہ جب وہ مہینے بار گھر آتی تو دھونے والے کپڑوں کا ڈھیر برتنوں کا امبار اور گندے گھر کو دیکھ کر مجھے سو سو باتیں سناتی اور کبھی کبھی تو میں اس کی باتیں سن لیتا تھا لیکن کبھی کبھی کانوں میں روئی ٹھونس کر اپنے موبائل میں مصروف ہو جاتا وہ ساتھ ساتھ مجھے باتیں سناتی رہتی ساتھ ساتھ میرے سارے کام کر کے گھر کو شیشے کی طرح چمکا کر کھانا بنا کر فریج میں سٹور کر دیتی رات کو جب مراد اسے لینے آتا تو رات کے دو بجے تک میری اور مراد کی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی تھی میں اسے ابھی بھی مراد ہی کہتا تھا بہت اچھا دوست تھا میرا اسے کچھ بھی کہلو برا نہیں مناتا تھا بس یہی میری زندگی تھی اور یہی میری خوبصورت رشتے داریاں میری بہن اور میرا بہنوئی اور ان کا پیارا سا بیٹا جو میری بہن کی انجیو کے کاموں کی وجہ سے اپنی دادی کے ہاتھوں میں پل رہا تھا امبر کو اس گھر میں گئے ہوئے ایک گھنٹہ گزر چکا تھا میں تو تنگ آ چکا تھا آج دھوپ بھی کچھ زیادہ ہی کڑک نکلے ہوئی تھی سامنے فرنٹ شیشے سے مجھ پر پڑھ رہی تھی میں نے گہری سانس لی ڈرائیونگ سیٹ کو تھوڑا سا پیچھے کیا کیونکہ ڈر تھا کہ اگر زیادہ کروں گا تو کہیں سیٹ کی پشت باہر نہ نکل جا کیونکہ گاڑی کافی پرانی تھی میں نے اپنے سر پر لی ٹوپی اپنے موہ پر لے لی اور سوچا کہ لمبی تان کر سو جانا چاہیے کیونکہ امبر بیگم اتنی جلدی تو آنے والی ہے نہیں لیکن ابھی مجھے سوئے ہوئے شاید ایک گھنٹہ ہی ہوا تھا جب مجھے ایک شور کی آواز سنائی تھی میں نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولی امبر بڑے غصے سے گاڑی کا شیشہ کھٹ کھٹا رہی تھی میں نے دروازہ کھولا میں نے کہا ہو گئی فارغ وقت دیکھا ہے تم نے کہنے لگی تم جلدی سے باہر آؤ میں نے کہا کیا ہو گیا میں سمجھا کہ یہ یہاں کسی سے لڑ بیٹھی ہے مجھے تو کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ مجھے اپنا باڈی گارڈ بنا کر لاتی ہے جہاں لڑنا مرنا ہوتا تھا مجھے آگے کر دیتی تھی پھر بڑے فخر سے بتاتی تھی میرا بھائی صحافی ہے تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں ٹھوک کے رکھ دے گا گویا صحافی نہ ہوا بدماش ہو گیا میں نے ایک لمبی سی انگڑائی لی اور خود کو تیار کیا کہ چلو بیٹا حمزہ تھوڑی سی اپنی نوکری کا روپ جھاڑ لیتے ہیں یہ کہہ کر میں نے اپنی گاڑی سے باہر نکل آیا سر پر ٹوپی تانی اپنی شرٹ کو کچھ درست کیا اور کہا چلو اب آؤ کس سے لڑ لیا تم نے اب کہنا لگی آؤ تو میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر لے گئی وہاں کافی خورانٹ قسم کی ایک عورت کھڑی تھی کافی غصے میں تھی سامنے خوبصورت سی لڑکی دلہن والے لباس میں بیٹھی تھی روئے جا رہی تھی اور ایک ساٹھ سالہ بڑھا جو تقریباً نشے میں تھا گلے میں پھولوں کا ہار پہنے بڑے غصے سے امبر کو ہی دیکھ رہا تھا کہنے لگا لاؤ میرے بیاج کے پیسے واپس کرو ورنہ میں اس لڑکی سے ہر صورت نکاح کروں گا کہنے لگی سودھ خور انسان یہ دیکھ رہے ہو نا یہ میرا بھائی ہے تمہاری ایسی خبر اڑائے گا کہ عزت کی دھجیاں اڑ کر رہ جائیں گی تمہاری پھر مجھ سے کہنے لگی حمزہ اس کی تصویر کھینچو میں نے فوراں سے اپنا موبائل آن کیا وہ بڑھا کچھ گھبراس آ گیا کہنے لگی اس پر صاف لکھ دے نا کہ یہ سودھ خور بڑھا ایک کم عمر لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہے یہ سننا تھا کہ وہ بڑھا فوراں سے گلے میں پہنا پھولوں کا ہار اتار کر گھر سے باہر نکل گیا اور اس کے پیچھے کافی ساری عورتیں اور مرد بھی گھر سے باہر جا چکے تھے جو شاید باراتیوں کے طور پر آئے تھے کی ماں تھی جب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ کہنے لگی کہ میری بچی کو کوئی پوچھے گا نہیں اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا اور یہ شخص پھر واپس آ جائے گا عمر ان کے پاس جا کر انہیں تسلی دینے لگی کہنے لگی کہ آپ بے فکر رہے ہیں میں طیبہ کو بے آسرا نہیں چھوڑوں گی میں ہاتھ باندھ کر گہری سانس لے کر رہ گیا کہ لو بھائی اب یہ ایک ایموشنل ڈراما شروع ہو گیا پتہ نہیں اب یہ کب تک انہیں تسلیاں دیتی رہے گی میں نے ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھی جو اب دوپہر کے تین بجا رہے تھی وہ کہنے لگی کہ آپ نہیں جانتے آپ لوگ کوئی چوبیس گھنٹے تو ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے میری بچی کی تو زندگی برباد ہو جائے گی عمر کہنے لگی ایسے کیسے برباد ہو جائے گی میرا بھائی ہے نا ابھی اس کا نکاح کروا دوں گی یہ سننا تھا کہ مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا میں نے برجستہ امبر کی طرف دیکھا اور وہ فٹ سے کھڑی ہو گئی کہنے لگی مولانا صاحب سے کہو نکاح پڑھوانا ہے میں تو یہ سن کر حقہ بکہ رہ گیا اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے مولانا صاحب کے پاس بٹھا دیتی میں نے اسے اپنے قریب کیا اس کے کان میں کہنے لگا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے یہ کیا کر رہی ہو تم کہنے لگی اس بچی کی عزت کا سوال ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ کس طرح کی سچویشن کا شکار ہو چکی ہے اگر اس لڑکی کا نکاح نہیں ہوا تو بڑھا بعد میں اسے پریشان کرے گا یا پھر اس لڑکی کی عزت خراب کر دے گا کہیں کا نہیں چھوڑے گا اسے میں نے کہا ایسے کیسز میں روز دیکھتا ہوں تو کیا میں ان سب سے شادی کرلوں امبر تم پاگل ہو گئی ہو کیا کہنے لگی خدا کے لیے حمزہ منع مت کرنا سب کے سامنے میری عزت دو ٹکے کی رہ جائے گی میں نے کہا تم جانتی ہو کہ میں سبا کو پسند کرتا ہوں بلکہ اس سے محبت کرتا ہوں میں بہت رنجیدہ ہو کر بات کر رہا تھا کیونکہ میری زندگی کا سوال تھا کہنا لگی بعد میں بات کریں گے نا ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے بس چپ چاپ بیٹھو نکاح خواہ کے سامنے یہ میری عزت کا سوال ہے اور ایک لڑکی کی عزت کا سوال ہے اس نے تو مجھے ٹھیک سے سوچنے سمجھنے تک نہیں دیا مجھے نکاح خواہ کے سامنے بٹھا دیا نکاح کے عجابوں قبول کرتے میری حالت یہ تھی کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنی بڑی بہن کا گلہ گھونٹ کر اسے مار ڈالوں میری زندگی کا تماشا بنا کے رکھ دیا تھا اس نے حالانکہ جانتی بھی تھی کہ سبا میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے میں کتنا چاہتا ہوں اسے نکاح ہوتے ہی اس کی والدہ نے وہی پھولوں کا ہار جو اس بڑھے نے پہنا تھا اور غصے سے اتار کر گیا تھا وہی میرے گلے میں پہنا دیا اور میری بہن کو دعائیں دینے لگی گلے لگانے لگی میں نے تو دوسری نظر بھی اٹھا کر اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا جو میری بیوی کے درجے پر فائز ہو چکی تھی جیسے ہی وہ رخصت ہو کر میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی طیبہ اس کے ساتھ پچھلی نشست پر ہی لے کر اسے بیٹھ گئی جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھا میں نے وہ پھولوں کا ہار اتار کر پیچھے بڑے زور سے پھینکا جو سیدھا امبر کے مو پر جا کر لگا میں اس قدر غصے میں تھا کہ بیان سے باہر تھا وہ چپ تھی کیونکہ میرے غصے کا اندازہ لگا چکی تھی اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی جو دلہن کے لباس میں تھی سسکیوں سے روئے جا رہی تھی لیکن مجھے اس کی کوئی پر آ نہیں تھی بڑے غصے سے میں اپنی پھٹیچر گاڑی جتنی تیز چلا سکتا تھا چلا رہا تھا امبر بالکل خاموش تھی جانتی تھی کہ اس وقت کچھ بھی بولے گی تو میرے ہاتھوں زلیل ہو جائے گی میری آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا تھا یہ بھی کوئی بات تھی یہ بھی کوئی کام تھا جو اس نے کیا تھا لڑائی جھگڑا ہوتا تو میں سنبھال لیتا کوئی اور معاملہ ہوتا تو وہ بھی دیکھ لیتا لیکن نکاح نکاح کوئی مزاک تو نہیں ہوتا کوئی جذبات میں آ کر لمحوں میں کرنے والا کام تو نہیں ہوتا زندگی بھر کی بات ہوتی ہے اس نے جو کچھ بھی کیا تھا بہت غلط کیا تھا اپنے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر کے میں نے فرنڈ دور کھولا اور جتنی قوت سے مار سکتا تھا مار کر دروازہ بند کیا اور خود گھر کے دروازے کا تعلہ کھول کر اندر چلا گیا کچھ دیر بعد امبر اس لڑکی کو لے کر اندر داخل ہوئی میرے چھوٹے سے گھر میں بس دو ہی کمرے تھے اس سے پہلے کہ امبر اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے کر جاتی میں نے کہا امبر اسے دوسرے کمرے میں لے کر جاؤ اور اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے کہنے لگی اچھا آ رہی ہوں آرام سے بات کرو میں نے کہا تم باہر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کروں امبر اسے دوسرے کمرے میں لے گئی جسے ڈرائنگ روم کے طور پر امبر نے سیٹ کیا تھا جیسے ہی وہ باہر آئی میں اس کے مقابل میں کھڑا ہو گیا وہ نظریں جھکا گئی جانتی تھی کہ غلطی اسی کی تھی میں نے کہا تمہارا دماغ کام کرتا ہے وہ کچھ نہیں بولی اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میرے بلند لہجے پر وہ چپ تھی میں نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا میں نے کہا تم نے اتنا بڑا فیصلہ میرے لیے کیا تو کیا کیسے امبر تمہیں اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہنے لگی حمزہ سمجھنے کی کوشش کرو سیچویشن ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی میں نے کہا بھاڑ میں جائے تمہاری سیچویشن بھاڑ میں جائے تمہارا انجیو کا کام اور تم بھی میں اس لڑکی سے کبھی بھی کوئی بھی تعلق اور رشتہ قائم نہیں کروں گا بلکہ اسے اپنے گھر پر رکھوں گا بھی نہیں چلو فٹا فٹ سے اسے اپنے گھر میں لے کر جاؤ جیسے نکاح آنن فانن ہوا ہے نا طلاق بھی ہو جائے گی یہ سننا تھا کہ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ پاگل ہو گئے ہو کیا وہ لڑکی پہلے ہی بہت مظلوم ہے میں تمہیں اس کی پوری کہانی سناوں نا تو تم بھی اس کی بات ابھی یہیں پر پہنچی تھی تو میں نے کہا بس کرو ایسی بیسیوں کہانیاں میں روز دیکھتا ہوں اور عوام کے سامنے پیش کر دیتا ہوں مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اسے غصے سے ٹوک دیا تھا میں نے کہا چھ ماہ بعد سبا واپس آنے والی ہے مجھے بتاؤ کیا مو دکھاؤں گا میں اسے کیا کہوں گا میں اسے تمہارے لیے یہ سب کچھ تماشا ہے جو کچھ تم نے کرنا تھا کر لیا لیکن اب جو میں چاہوں گا وہی ہوگا لے کر جاؤ اس لڑکی کو یہاں سے اپنے گھر پر رکھو کہنا لگی ٹھیک ہے میں اسے لے جاتی ہوں اپنے گھر پر رکھ بھی لیتی ہوں لیکن پلیز فلحال اسے طلاق مت دینا میں سوچتی ہوں کچھ کرتی ہوں اس کے لیے کوئی اور رشتہ تلاش کرتی ہوں جیسے اس کا کہیں رشتہ ہو گیا میں اس کا نکاح اس سے پڑھوا دوں گی لیکن جب تک انتظام نہیں ہوتا تم اسے طلاق نہیں دو گے حمزہ پلیز وہ میرے آگے دونوں ہاتھ جوڑے کہنے لگی میں نے کہا ٹھیک ہے اب اسے لے کر جاؤ گھر سے کچھ ہی دیر میں اس نے شاید مراد کو بلایا تھا وہ بھی چہرے سے کافی متفکر لگ رہا تھا امبر کوئی غلط کہہ رہا تھا کہنے لگا تم نے جذبات میں آ کر اچھا نہیں کیا حمزہ کے ساتھ وہ کہنے لگی مجھے اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں اس لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی بہرحال وہ دونوں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے لیکن اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ مراد کا رات کے وقت مجھے فون آیا کہنے لگا کہ اس کی والدہ کی تبیت بہت خراب ہو گئی ہے انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے یہ سن کر مجھے بھی ہاسپٹل جانے پڑا امبر روئے جا رہی تھی کیونکہ اسے اپنی ساس سے بہت محبت تھی وہ تھی بھی بہت اچھی خاتون میں نے اسے تسلی دی مراد بھی بے حد پریشان تھا کہنے لگا ہو سکتا ہے چند دنوں کے لیے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ دبائی جانا پڑے میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں والدہ کو وہیں لے آؤں وہ وہاں ان کا آپریشن کروانا چاہتا ہے میں نے کہا ہاں تو تمہیں جانا چاہیے ماں سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن چند دن کے بعد امبر نے مجھ سے کہا کہ اگر اسے دبائی نہ جانا ہوتا تو وہ ضرور اس لڑکی کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاتی لیکن فلحال مجبورن انہیں مجھے اس لڑکی کو اپنے گھر پر رکھنا پڑے گا میں نے کہا تو اس کو اس کی ماں کے گھر پر چھوڑا کہنے لگی ضرور چھوڑ دیتے لیکن دو دن پہلے اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے وہ بلکل بے سہارہ ہو چکی ہے دیکھو میں اسے یتیم خانے میں نہیں چھوڑ سکتی تم نہیں جانتے وہاں کا محول کیسا ہوتا ہے وہ لڑکی میری ذمہ داری ہے بہرحال حالات کچھ ایسے تھے کہ میں امبر سے انکار نہیں کر سکا مجبورن ہی سہی مجھے اس لڑکی کو اپنے گھر لانا پڑا میں نے اسے ڈرینگ روم کا کمرہ دے دیا تھا خود اپنے کام کے سلسلے میں میں باہر چلا گیا گھر آیا تو گھر کا نقشہ ہی بدلہ ہوا تھا پورا گھر ساف سترا تھا وہ کچن میں تھی کیونکہ وہاں سے شور کی آوازیں آ رہی تھی جیسے برتند ہو رہی ہو میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اس لئے بھوک بھی شدید لگ رہی تھی اس لئے سوچا کہ اسے کھانے کا کہہ دیتا ہوں لیکن جیسے ہی میں کچن کے دروازے تک آیا میرے قدم وہیں رک گئے کیونکہ وہ بینہ توپٹے کے کچن میں کھڑی برتند ہو رہی تھی شاید ابھی نہ آ کر آئی تھی کیونکہ گیلے لمبے بال اس کی کمر تک جھول رہے تھے وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس تک نہ تھا کہ میں کھڑا ہوں پہلی بار میری نظریں بے اختیار اس پر اٹھی تھی اور پلٹ نہ بھول گئی تھی حالانکہ میں کوئی اس قسم کا لڑکا نہیں تھا لیکن وہ لڑکی واقعی خوبصورت تھی کچھ لباس بھی تھوڑا چست پہن رکھا تھا میں نے ذرا گلہ کھنکار کر ساف کیا تو وہ میری آواز سن کر وہ بری طرح سے چونکی مجھے کچن کے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر بوکھلا کر رہ گئی جلدی سے اس نے کچن کے دروازے کے پاس سے اپنے توپٹے کو کھینچ کر اتارا اور خود پر لپیٹ لیا سر پر لے کر کہنے لگی جی کہیے کچھ چاہیے تھا کیا کیا لہجہ تھا بلکل شیری آواز بھی بڑی پیاری تھی پہلی بار میں نے اس کی آواز سنی تھی ورنہ تو صرف سسکیاں ہی سنی تھی میں نے کہا جی کھانے کو کچھ مل سکتا ہے کہنے لگی جی میں نے کھانا بنا لیا ہے آپ بتائیں کہاں لگاؤں میں نے کہا یہیں سہین میں رکھ دیں میں ابھی موہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں میں اپنے کمرے میں چلا گیا بعد میں جب میں ہاتھ دھو کر آیا تو وہ سہین میں رکھی تپائی پر کھانا رکھ چکی تھی پھر فوراں سے ڈرائنگ روم میں چلی گئی شاید اس دن وہ میری اور امبر کی باتیں سن چکی تھی میرے ارادے سے بھی واقف تھی اس لیے میرے سامنے نہیں آتی تھی اور اچھا ہی تھا کہ نہیں آتی تھی کیونکہ میں صرف اور صرف سبا سے محبت کرتا تھا جو کہ میری طرح جرنلسٹ تھی لیکن مزید کچھ کورسز کرنے کے لیے اپنے مامو کے پاس لندن چلی گئی تھی بہت جلد اس نے واپس آ جانا تھا شادی مجھے اسی سے کرنی تھی میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا طیبہ میرا ہر کام خود کرتی تھی گھر بھی صاف ستھرا تھا مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا میرے کام کی نویت ایسی تھی کہ آج کل میں ایک ذمہ دار کے بیٹے پر ریپورٹ لکھ رہا تھا جس کی آیاشیوں کے بارے میں میں نے پردہ فاش کرنا تھا اور کافی حد تک کر چکا تھا اس لیے اس کی دھمکیاں اور فون بھی مجھے بہت آ رہے تھے لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ میرے گھر میں فائرنگ شروع کر دیں گے نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے اندھا دھند فائرنگ کی آواز آئی میں فوراں سے اٹھ بیٹھا پسٹل تو میرے پاس بھی تھی جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا تو طیبہ میرے دروازے سے بلکل باہر کھڑی تھی بے حد گھبرائی ہوئی تھی فائرنگ کی آواز سن کر صاف تھا وہ میرے ساتھ لگ گئی میں سمجھ گیا کہ شاید یہ فائرنگ کی آواز سے خوف زدہ ہو گئی ہے میں نے اسے کہا کہ میرے کمرے میں جا کر کنڈی لگا لے لیکن جیسے ہی اس نے میرے ہاتھ میں پسٹل دیکھی تو کہنے لگی نہیں حمزہ آپ باہر نہیں جائیں گے اس کی آنکھوں میں خوف ہلکورے مار رہا تھا میں نے کہا میرے کام کی نویت ہی ایسی ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم جاؤ اندر کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ میں باہر جاتا اس نے میرا بازو پکڑ لیا مجھے کھیچ کر کمرے میں لے آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا کہنے لگی نہیں آپ نہیں جائیں گے وہ بہت سارے لوگ ہیں اور اندھا دند فائرنگ کر رہے ہیں آپ کو گولی لگ سکتی ہے میں نے کہا میں بزدلوں کی طرح گھر میں چوہا بن کے نہیں بیٹھ سکتا دیکھو مجھے جواب تو دینا ہی ہے یہ کہہ کر میں نے اپنے دوستوں کو بھی کال کر دی کہ وہ جاگیردار کا بچہ میرے گھر پر فائرنگ کر رہا ہے میری دوستی بہت سے پولیس والوں سے بھی تھی میں نے سب کو انفارم کر دیا لیکن جیسے ہی میں باہر جانے لگا وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی کہنے لگی میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا میں کیا لگتا ہوں تمہارا دیکھو مجھ پر زیادہ حق جمانے کی کوشش مت کرو کہنے لگی میں سب جانتی ہوں فی الحال آپ میرے محسن ہیں میں آپ کو نقصان پہنچنے نہیں دے سکتی میں نے کہا کچھ ہی دیر میں پولیس آ جائے گی میری فکر مت کرو لیکن پھر بھی اس نے مجھے باہر نہیں جانے دیا وہ لوگ فائرنگ کر کے جا چکے تھے ان کا مقصد مجھے خوف زدہ کرنا تھا کچھ ہی دیر میں میرے باقی کے جرنلس دوست اور پولیس بھی پہنچ گئی دو دن میں اسی بھاگ دوڑ میں لگا رہا تیسرے دن اتنا تھک چکا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اتنا تیز بخار ہو جائے گا میں بے سدھ اپنے کمرے میں لیٹا تھا پہلی بار میں نے اسے پکارا تھا کیونکہ پیاس شدت سے لگ رہی تھی اور اٹھنے کی ہمت نہیں تھی میں نے کہا تیبہ میری پہلی پکار پر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی کہن لگی جی کہیے میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے شاید بخار ہو رہا ہے پلیز مجھے پانی پلا دو وہ فوراں کمرے سے باہر گئی اور پانی کا گلاس لے کر آ گئی پھر مجھے کچھ بھی کہنا نہیں پڑا مجھے سہارا دیتے اس نے مجھے بیٹھنے میں مدد کی مجھے پانی پلایا پھر میرا ناشتہ بنا کر لے آئی گھر میں میڈیسن موجود تھی میں نے وہ کھا لی لیکن رات تک مجھ پر کپ کپی سی تاری ہونے لگی وہ میرے پاس بیٹھی میرے سر پر پانی کی پٹیاں کر رہی تھی لیکن مجھے اس قدر سردی لگ رہی تھی میں نے دو لہا فورڈ رکھے تھے لیکن بری طرح سے کام پر آ تھا بخار کی شدت سے بمشکل میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ میرے سرہانے بیٹھی اونگ رہی تھی اس کے بالوں کی بکھری ہوئی لٹیں اس کے چہرے پر چل رہی تھی بلا شبہ وہ خوبصورت تھی پتہ نہیں کیسے میں خود پر اختیار کھونے لگا بخار میں تھا سردی لگ رہی تھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کینچ لیا وہ بری طرح سے چونک اٹھی تھی لیکن تب تک وہ میری پناہوں میں آ چکی تھی کہنے لگی حمزہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا مجھے سردی لگ رہی ہے اس کے بعد وہ کچھ نہیں بھولی میری بے اختیاریاں بڑھنے لگی پتہ ہی نہیں چلا کب وہ سب ہو گیا جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا میرے ہواس صبح ہی بہال ہوئے تھے جب بخار کی حدد کچھ کم ہوئی تھی میری آنکھ کھلی تو اسے اپنے پہلو کے ساتھ لگا دیکھ کر میں ایک دم بکھلا کر اٹھا میرے یوں اٹھ بیٹھنے پر اس کی بھی آنکھ کھل گئی میری تو یہ حالت تھی کہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا وہ فوراں سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی مجھے اپنے کیے گئے عمل پر افسوس ہو رہا تھا میں کیسے اور کیوں بہگ گیا کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں آئی تو نہائی دھوئی نکھری نکھری سی لگ رہی تھی ہاتھ میں ناشتے کی ٹریل یہ ہوئے تھی اسے دیکھ کر میں فٹا فٹ سے نظریں ہٹا گیا کیونکہ میرا دل اب اسے دیکھ کر کسی اور ہی لے پر چلنے لگا تھا ناشتہ رکھ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو میں نے جھجک کر کہا تیبہ میرے پکارنے پر پلٹ کر اس نے مجھے دیکھا مسکر آ کر پوچھنے لگی کیا کام ہے میں نے کہا جو کچھ بھی رات کو ہوا غلط ہوا دیکھو میں ایسا کچھ چاہتا نہیں تھا شاید بخار میں سردی لگ رہی تھی تو میں الفاظ ہی ترتیب نہیں دے پا رہا تھا میں نے کہا میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوں اس لیے رات کو جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اسے بھول جاؤ تو بہتر ہے میری بات سن کر وہ مجھے کچھ دیر حیرت سے دیکھتی رہی پھر کمرے سے باہر نکل گئی میں دو دن میں کافی بہتر ہو گیا تھا اب میں بہت احتیاط کرنے لگا تھا لیکن کم بخت رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی کئی بار سبا سے فون پر بات کر کے وقت گزارنے کی کوشش کرتا سبا اس بات سے نا واقف تھی کہ تیبہ سے میرا نکاح ہو چکا ہے میں اسے واپس بلانے پر زور دینے لگا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ لوٹ آئے کیونکہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کروٹ بدل کر رات گزرتی تھی آج رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا بے اختیار ہی میرے قدم اپنے کمرے سے باہر نکلے جب میں ڈرائنگ روم کے پاس گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا وہ سوفے پر سو رہی تھی بینا تو پٹے کے آنکھوں پر اپنا بازو رکھے میں اس کی جانب اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک ہی نہیں پا رہا تھا پتہ نہیں کون سی ڈور تھی جو مجھے اس کی جانب کھینچنے لگی میں اس کے پاس چلا گیا اسے بڑی مہویت سے دیکھ رہا تھا میرے جذبات اسے دیکھ کر بے کابو ہونے لگے تھے میں جذبات کی روح میں بہنے لگا تھا ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کیا بتی بجھائی اور بینا کچھ کہے میں طیبہ سے اپنا رشتہ قائم کرنے لگا لیکن دوسری طرف میں سبا کو بھی اپنے خیالوں سے نکال نہیں پا رہا تھا ہوش اس وقت اڑے جب بینا اطلاع دیئے سبا واپس آ گئی اور اس وقت میرے گھر کے مین دروازے پر کھڑی مذکر آ رہی تھی میں حقہ بقہ اسے دیکھ رہا تھا کہنے لگی حمزہ کیا یوں ہی دیکھتے رہو گے یا اندر بھی آنے دو گے وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر کہنے لگی حمزہ یہ تمہارا ہی گھر ہے اتنا صاف ستھرا وہ حیران تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے بتاؤں کیسے کہنے لگی کہ امبر واپس آ گئی ہے جو گھر صاف ہے میں نے کہا نہیں وہ ابھی واپس نہیں آئی میں ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب ڈرائنگ روم سے تیبہ باہر آئی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئی میں نے تیبہ سے کہا کہ یہ سبہ ہے سبہ کا نام سن کر تیبہ کا چہرہ بجھ سا گیا سبہ کہنے لگی یہ کون ہے حمزہ میں نے کہا بس کاغذی بیوی ہے میری بات سن کر تیبہ نے مجھے تڑپ کر دیکھا اور میں نظریں جھکا گیا سبہ کہنے لگی کیا مطلب ہے حمزہ میں سمجھی نہیں میں نے مختصر سی بات سبہ کو بتائی کہ امبر نے کیسے میری شادی زبردستی تیبہ سے کروا دی میں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ میں نے اس لڑکی کو کبھی چھوا نہیں ہے یہ کہتے ہوئے میں سبہ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا کیونکہ جھوٹا تھا کہنے لگی مجھے پتا ہے تم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہو کسی اور لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے بات ختم ہو چکی تھی سبہ مجھ سے امریکہ کی باتیں کرتی رہی ہم نے کھانا بھی ایک ساتھ کھایا رات کو جب وہ واپس چلی گئی تو تیبہ اس وقت کچن میں برتند ہو رہی تھی میں کچن میں گیا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی میری حالت یہ تھی کہ شرمندگی سے ڈوب مرنے کو جی جا رہا تھا سبہ کو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہا تھا اور بے خودی میں میں جو کچھ تیبہ کے ساتھ کر چکا تھا اس کا الگ افسوس ہو رہا تھا یتیم سی لڑکی تھی کیسے اسے بے سہارا کر دوں میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا تھا تیبہ آئی مجھے دیکھ کر میرے پاس آگئی کہنا لگی حمزہ آپ بے شک سبہ سے شادی کر لیں لیکن مجھے طلاق مت دیجئے گا اپنے اس کاغذی رشتے تک مجھے رہنے دیں جو اپنے مجبوری میں مجھ سے جوڑا تھا یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور میں سہن میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا میں جانتا تھا کہ سبہ کبھی بھی تیبہ کو میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکے گی میرا دماغ چکرانے لگا تھا کہ اب کیا کروں خود کو اس وقت کے لیے کوس رہا تھا جب بے خودی میں خود کو روک نہیں پایا چند دن خاموشی سے گزر گئے میں اب سبہ سے روز باہر ملتا ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تیبہ کا انتظام کر دیا ہے میں نے نافہمی سے اسے دیکھا ہم لوگ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے سبہ کہنے لگی میرا ڈرائیور ہے نا کرم دین میں نے کہا ہاں وہ چالیس سالہ شخص تھا جس کی بیوی ایک سال پہلے مر گئی تھی سبہ کہنے لگی ہاں وہ تیبہ سے شادی کر لے گا تم اسے طلاق دے دینا بڑے آرام سے سبہ نے میرے مسئلے کا حل نکالا تھا لیکن میرے حلق میں تو جیسے نوالہ پھنس گیا میری بھوک مٹ کے رہ گئی میں نے کہا سبہ وہ بہت کم عمر سی لڑکی ہے اور تمہارا ڈرائیور میری بات یہی تک پہنچی تھی کہ وہ کہنے لگی حمزہ میں مزید کچھ سننا نہیں چاہتی جب سے مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا ہے مجھے چہن سے نین نہیں آتی بے شک مجھے تم پر ٹرسٹ ہے لیکن پھر بھی میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی بس اب یہ قصہ ختم کرو کل ہی میں تمہارے گھر آؤں گی اور اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاؤں گی تم اسے طلاق دے دینا عدت اس کی ویسے بھی نہیں بنتی کیونکہ نکاح ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا میں چند دن بعد ہی اس کا نکاح کرم دین سے کروا دوں گی میں اس وقت تو چپ ہو گیا لیکن جب گھر آ کر طیبہ کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو شرم نہیں آئے گی اپنی بیوی کا نکاح کسی اور سے کرواتے ہوئے کیا واقعی میرا اور آپ کا رشتہ صرف کاغذی ہے بولیں حمزہ میں چھپ تھا کیا کہتا پھر وہ چھپ ہو گئی کہنا لگی ٹھیک ہے جب آپ کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو جو چاہے کر رہے ہیں اگلے روز جب میں اٹھا تو طیبہ گھر پر نہیں تھی اسے گھر سے غائب دیکھ کر تو میری جان نکلی تھی پتہ نہیں کہاں گئی تھی میں پورا دن دیوانوں کی طرح اسے ڈھونٹا رہا سبا کہنے لگی کہ تم کیوں اس لڑکی کے لیے اتنا پریشان ہو اچھا ہوا چلی گئی جانے دو اسے میں نے کہا سبا وہ بیوی ہے میری کیسے جانے دوں نہ جانے اس وقت کہاں ہوگی بہت معصوم ہے وہ اسے دنیا کا اتنا پتہ نہیں ہے کہیں کسی کے غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائے میری جان پر بنی ہوئی تھی سبا کہنے لگی حمزہ تم شاید بھول رہے ہو کہ وہ تمہاری صرف کاغزی بیوی ہے میں نے کہا یہ کاغزی کچھ نہیں ہوتا وہ میری بیوی ہے تو ہے تم اگر اس کے ساتھ مجھے بانٹ سکتی ہو تو ٹھیک ہے مجھ سے شادی کر لو لیکن میں نہ تو تیبہ کو چھوڑوں گا اور نہ ہی اسے یوں گمشدہ رہنے دوں گا میری بات سن کر سبا مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی رات دو بجے تک میں تیبہ کو دیوانوں کی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک ہار کر گھر پہنچا گھر میں داخل ہوا تو گھر ساف تھا کھانا بھی پکا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی میں نے فوراں گھر کو دیکھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی میں تیبہ تیبہ پکارنے لگا لیکن اس بار اس نے میری پکار پر لب بیک نہیں کہا تھا میں سہن میں کھڑا دیوانوں کی طرح اسے پکار رہا تھا کہ خدا کے لیے تم جہاں بھی ہو سامنے آجاؤ پلیز تیبہ جب کوئی آواز نہ آئی تو میں سہن میں بیٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا کچھ ہی دیر بعد مجھے چھت پر سے سسکیوں کی آواز سنائی دی میں فوراں سے بھاگتا ہوا چھت پر گیا مجھے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ چھت پر بھی ہو سکتی ہے میں اوپر گیا تو وہ چھت پر بیٹھی رو رہی تھی میں اس کے پاس آ گیا میں نے کہا کہاں گئی تھی میرا لہجہ بلند ہوا تھا وہ میرے مقابل کھڑی ہو گئی کہنے لگی میں نے کہاں جانا تھا چھت پر آ گئی تھی سوچاتا یہیں چھپ کر رہ لوں گی مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے موہ پر مارا میں نے کہا تمہیں احساس ہے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں پولیس اسٹیشن ریلوے اسٹیشن ہاؤسپٹل یہاں تک کہ جسم فروشی کے اڈے تک میں چھان مارے تھے جانتی ہو صبح سے ابھی تک ایک پانی کا گھونٹ میں نے نہیں پیا دیوانوں کی طرح سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں یو بلڈی باسٹرڈ بار بار عجیب سے وسوسے میری جان نکال رہے تھے کہ کہیں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے صبح سے میری جان اٹکی ہوئی تھی اور تم یہاں چھت پر چھپی بیٹی تھی نماغ خراب تھا تمہارا مجھے اس پر جتنا غصہ آتا اتنا کم تھا میرا تھپڑ کھا کر وہ بس آنسو ہی ٹپکا رہی تھی تم بیوی ہو میری اور میں بے غیرت نہیں ہوں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے نیچے لے آیا اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا وہ رات کو ڈرائنگ روم میں جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا میں نے کہا یہاں نہیں میرے کمرے میں چلو کہنے لگی لیکن حمزہ سبا میں نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر کہا بس صرف طیبہ اور کوئی نہیں یہ کہہ کر میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا